نمسکار دوستو ہیں ایک بار پھر آپ سبی کو شواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چنال ندہ نرسنگ لائب میں لیئر فرنس ایمز دلی کی اور سے ایک بیک اپڈیٹ نکل کے آئی ہے نرسے ٹو جرو ٹو آن کے لیے جو لوگ نرسے ٹو جرو ٹو آن میں کوالیفائی کیے تھے انڈ ایلوکیشن ڈالے تھے انڈ جو لوگ ایلوکیشن نہیں ڈالے ہیں اس لوگ کے لیے ایک اپڈیٹ آئی ہے جو لوگ نرسے ٹو جرو ٹو آن میں ایلوکیشن نہیں ڈالے ہیں اسی لوگ کے لیے ہی ہے انڈ کتنے لوگ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے ایمز نرسے ٹو جرو ٹو آن میں تو اسی کا ڈیٹیلز جانے کے آت کی اس ویڈیو میں انڈ چلے ایک ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ڈیئر فرنس آپ لوگ یہ چینل کو فارس ٹائم دیکھ رہے ہیں چینل کو جرور سبسکریک پر کے جانا تھا کہ آنے والے سیم پی جتنے بھی نرسیلیٹ اپ ڈیٹ اینڈ نئے جانکری ہیں نیو ریکرمنٹ کے بارے میں چینل میں اپرو ہوتے ہوتے آپ لوگ کو نوڈیفیشن ملتے رہے گی تو چینل کو جرور سبسکریک کریں ان پاس میں جوبہ ہی لیکن ہے اس کے اوپر پریس کر کے اور نوڈیفیشن میں سیلیکٹ کر کے رکھئے گا تو چلیے جانتے ہیں ڈیٹیلز آت کی اس اوفیشنل نوڈیفیشن کے بارے میں پیارے دوستو ہیں یہ اوفیشنل نوڈیفیشن ہے ڈیٹ اینسٹیٹوٹ آف میڈکال سائنس نیو ڈیلی کی اور سے نکال گئی ہے نرسیلیٹ ٹو جرور ٹو آن کے لیے تو دیکھیں یہ نوڈیفیشن نکال گئی ہے 22 جانوڈیفیشن کو جو لوگ نرسیلیٹ ٹو جرور ٹو آن میں کوالیفائی کیے تھے اور وہ لوگ کو ایلوگیشن ڈالنے کے لیے بولا گیا تھا اور اپنا اپنا فیل چوئیس دینے کے لیے پروسیس جو فیل چوئیس اور فریفرنس دینے کے لیے سیٹ ایلوگیشن ڈالنا تھا آپ لوگ کو آن لائن ایفلائی کرنا تھا تو پندرہ جانوڈیفیشن 2022 تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا ابھی ابھی پندرہ جانوڈیفیشن 2022 تک ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اسی کے باوجود بھی جو لوگ ایلوگیشن نہیں ڈالے آن لائن سیٹ ایلوگیشن نہیں ڈالے ہیں آن لائن سیٹ ایلوگیشن پروسیس میں جو لوگ بھاگ نہیں لیے ہیں تو وہ لوگ کو ابھی کینسل کر کے ریجیٹ کر دیا گیا ہے تو ابھی جو سیلیکشن آئے گی لیسٹ آئے گی کون کو نرسنگ افشیر کو کون کون سا اپنا اپنا پریفیرابل انسٹیچوٹ ملے گا وہ سب میں جو لوگ اونل ایلوکیشن نہیں ڈالے ہیں وہ لوگ کو ریجیٹ کر دیا جائے گا وہ لوگ کو سامل نہیں کیا جائے گا کینسل ہو جائے گا وہ لوگ کو نہیں ملے گا انسٹیچوٹ نہیں ملنے والا ہے تو دیئر فرنس سے لیے جانتے ہیں کتنے کینسل کیا گیا ہے اور ریجیٹ کر دیا گیا ہے تو دیئر فرنس اس میں آپ لوگ کا نام ہے یا آپ لوگ کے نیم لیسٹ ہے یا آپ لوگ کا رول نمبر اس میں ہے کیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا اپنا چیک کر لیجیگا اپنا اپنا رول نمبر تو دیکھیں دیئر فرنس ان ایکسر وان میں دیا گیا ہے رینک وائچ رول نمبر وائچ کٹیگوری اور جنڈر وائچ دیا گیا ہے جو لوگ اس میں سامیل ہے مطلب کینسل کر دیا گیا ہے جو جو کینڈیٹ لوگ کو یہی ہے وہ جو کینڈیٹس جو لوگ کا کینسل کیا گیا ہے اور سر 202 وان سے بہت سارے کینڈیٹس کینسل ہوئے ہیں اور سر 202 وان سے ریموب کر دیا جائے گا دیکھیں دیئر فرنس اپنا نام اپنا رول نمبر چیک کر لیجیگا کیا آپ کا ابھی ریجیٹ ہوا ہے یا کینسل ہوا ہے چیک کر لیجیگا 10 فیجز کا پورا ہے دیکھیں یہی ہے وہ لیسٹ جو دو بار الوکیشن ڈالنے کے لیے نوٹس نکالا گیا تھا بٹ دو بار نوٹس ایک بار اور ایکسٹینشن کرنے کے باب جو بھی الوکیشن نہیں ڈالے ہیں یہی لوگ ہی کینڈیٹس لوگ تو ٹوٹل ڈیئر فرنس 738 کینڈیٹ 738 کینڈیٹس اے لوکیشن نہیں ڈالے ہیں اور وہ لوگ کو نرسے ٹو جرو ٹو وان سے ریموب کر دیا جائے گا ریجیٹ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ کا سیٹ کو کینسل کر دیا جائے گا کیوں نہ اچھا رینک ملا ہوگا وہ لوگ کو سامل نہیں کیا جائے گا ریجیٹ کر دیا جائے گا تو ڈیئر فرنس آج کی اس بیگ اپڈیٹ آپ لوگ کو نرسے ٹو جرو ٹو وان کا یہ دی اچھا لگا ہوگا تو انفرمیٹی لوگ ہوگا تو آپ لوگ کو جرور لائک کریں اپنے دوست لوگ کے ساتھ اور جیدہ سے جیدہ سیار کریے گا اور چینل کو فارس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر کے جانا تاکہ آنے والے سامل اتنے بھی نرسے ٹو اپڈیٹ ہوتے ہوتے آپ لوگ کو ملتے رہے گی تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے جانکاری کے ساتھ ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ اب تک لئے ٹک کیا بائے بائے